نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ مبارک آدات اور شمائل و خسائل پر ہمارا درس جاری ہے کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کی کیفیت کا بیان کیا جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کس انداز سے تناول فرمایا کرتے تھے یہ کھانا وہ عمل ہے جس کو ہر نبی نے ہی انجام دیا ہے انسانی زندگی کی ضرورت میں اس کا اہم کردار ہے اور پھر نبی کا اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا اس میں بہت سارے ایسے افعال ہیں جو تعلیم امت کے لیے ہیں اور حکمتوں سے معمور ہیں کھانا کھانا یہ ایک تو ضرورت زندگی ہے اگر سنت کے طریقے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کھانا کھایا اگر اس طرح کھاتے ہیں تو اس کے ظاہری باطنی فوائد بھی ملیں گے اور نیت وہ سنت کی ادائیگی کی تو پھر آخرت کا ثواب بھی ملے گا حضرت امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باب باندھا ہے بابو ما جاء فی صفت اقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان احادیث کا اس میں بیان کریں گے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کے اوصاف کا بیان ہے اس میں پانچ احادیث ذکر کی ہیں پہلی حدیث پاک حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ اپنے والد ماجد حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اننن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یلعاکو اصابعہو صلاحا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا تناول فرما لیتے تو اپنی انگلیوں کو تین مرتبہ چاٹ لیا کرتے تھے یلعاکو کا مطلب ہوتا ہے چاٹنا تو یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک عمل اس حدیث میں بیان کیا اگلی حدیث میں حضرت محمد بن بشار حدیث کے رامی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کانا یلعاکو اصابعہو صلاحا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد انگلیوں کو تین تین مرتبہ چاٹ لیا کرتے تھے اس سے اگلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بیان کرتے ہیں کانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا آکال طعاما لعیقا اصابعہو الصلاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا تناول فرما لیتے تو اپنی تین انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے ان تین حدیث مبارکہ میں ایک ہی قسم کا مضمون بیان کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے یہاں پر دو احتمالات ہیں جیسا کہ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ انگلیوں کو تین تین مرتبہ چاٹتے تھے یا تین انگلیوں کو تو یہ دونوں قسم کی شرحیں بیان کی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ تین انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے تین انگلیوں سے کھانا کھانا یہ سنت ہے ایک حدیث پاک میں جیسا کہ صبل الحداور رشاد میں علامہ صالحی شامی کبیر رحمت اللہ علیہ نے اور امام تبرانی نے موجب کبیر میں یہ روایت نکل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ایک انگلی سے کھانا شیطان کا طریقہ ہے دو انگلیوں سے کھانا کھانا مجوسیوں کا اور ایک حدیث شریف میں متکبروں کا طریقہ بیان کیا گیا ہے اور فرمایا تین انگلیوں سے کھانا انبیاء کا طریقہ ہے تین انگلیوں سے کھانا کھانا انبیاء کا طریقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ تین انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے ہیں انگوٹھا شہادت کی انگلی اور یہ جو درمیانی انگلی ہے ان کو ملا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوالہ بنایا کرتے تھے اور تین انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے ہیں اور یہاں پر جو تینوں حدیثوں میں بیان ہوا وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب کھانا کھا چکو تو انگلیوں کو چاٹ لیا کرو کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے اس لیے فرمایا انگلیاں چاٹ لیا کرو اور بعض سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مبالغے کے ساتھ انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے کہ آپ کی مبارک انگلیاں سرخ ہو جاتی اچھا اس میں کوئی کراہت نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ انگلیوں کا اب چاٹنا اور کوئی اس سے دل میلا کرے قدورت اگر ظاہر کرے تو یاد رہے اپنے عمل کی وجہ سے اگر کوئی قدورت ظاہر کرتا ہے پھر تو معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس پر کوئی قدغن لگائی جائے لیکن اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب کہے کہ یہ کیسا برا طریقہ ہے یہ تو بڑا کریح طریقہ ہے یہ کیا ہوا کہ اپنی انگلیاں بننا چاٹے تو اس سے فقہا فرماتے کہ حکم کفر ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو ناپسند کر رہا ہے تو یہ کوئی کراہت اس میں بلکل بھی نہیں ہے بلکہ یہ وہی کھانا ہے جو تھوڑی دیر پہلے بندہ بڑا لطف لے کر بڑے مزے سے کھا رہا تھا اسی کے کچھ ذرات ہیں جو انگلیوں پر لگے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو ضائع کیا جائے ہاتھ صاف کرنے سے پہلے یا ہاتھوں کو دھو لینے سے پہلے ان کو چاٹ لینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے یہ شمائل محمدیہ کے ایک شارے اس حدیث کی شرعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں عرب میں گیا تو وہاں کچھ لوگ ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہندوستان سے آئے ہیں آپ وہ لوگ ہیں کہ جو وہاں سنا ہے کہ عام نامی ایک پھل پایا جاتا ہے اور اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی گھٹلی کو بار بار موہ میں ڈال کر پھر نکالا جاتا ہے پھر موہ میں ڈال کر اس کو چوسا جاتا ہے چونکہ وہاں اس چیز کا انہوں نے ذائقہ چکھا ہی نہیں تھا وہ جانتے نہیں تھے ورنہ ہمارے یہاں اب عام کھانے کا ایک طریقہ ہی وہ ہے اس کی جو گھٹلی ہوتی ہے کوئی اس کو مایوب نہیں سمجھتا ایسے ہی ہے اس کی گھٹلی کو بار بار موہ میں ڈال کر چوسا جاتا ہے پھر نکالا جاتا ہے پھر چوسا جاتا ہے کوئی اسے مایوب نہیں سمجھتا اسی طرح یہ انگلیاں چاٹنا یہ کسی طرح بھی مایوب نہیں ہے اور یہ کریح فیل نہیں ہے بلکہ سائنسی اعتبار سے بھی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت مخزن حکمت ہے اور بہت ساری سائنسی خوبیاں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں جن پر آج محققین جو ہیں وہ تحقیق کر کے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے جو عمل کیا اس میں آج ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یہ سائنسی حکمت بھی موجود ہوتی ہے اگلی حدیث پاک امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا اب یہ عمل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیان کیا لیکن اس میں تعلیم امت ہے کہ تم بھی ٹیک لگا کر کھانا نہ کھاؤ اس کے شرعہ میں علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ ٹیک لگانے کی چار صورتیں ہو سکتی ہیں جو چاروں صورتیں ہیں کہ دونوں پہلوں کے بل ٹیک لگانا اور ہاتھ رکھ کر ٹیک لگانا یا جو ہے وہ کمر کے ساتھ ٹیک لگانا تو ان چاروں طریقوں پر ٹیک لگا کر کھانا کھانا یہ صحت کے لیے بھی بالکل جو ہے وہ نقصان دے ہیں اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھانا تناول نہیں فرماتے تھے اور یہ جو اپنا عمل بیان کیا شارعہ ہنگی فرماتے ہیں کہ یہ اس میں تعلیم امت ہے کہ امت اس کو سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرے اس سے پیٹ بڑ جانے اور کھانا دیر سے حضم ہونے کا جو ہے وہ اشارہ موجود ہے ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے ایک تو وزن بڑھ جاتا ہے جو کہ کئی بیماریوں کا پھر سبب بنتا ہے اسی طرح کھانا جلدی حضم نہیں ہوتا میدہ اس سے جو ہے وہ تکلیف میں آتا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے میں اخروی اور دنیاوی ہر طرح کے ہمارے لئے فوائد موجود ہیں پانچویں حدیث پاک اگلی حدیث پاک ذکر کرتے ہیں حضرت سیدنا کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکلو بی اصابعہ السلاس ویلعاکہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے اور ان کو کھانے کے بعد پھر چاٹ لیا کرتے تھے احبابِ زیوکار تین انگلیوں سے کھانا سنت ہے جیسے میں نے کل کے درس میں بھی سیدی آلہ حضرت امامِ علیہ السنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول بیان کیا تھا کہ آپ نے دو سنتوں کو کیسے جمع کیا اور امت کو طریقہ بتایا کہ اس طرح دونوں سنتوں پر عمل کیا جا سکتا ہے تین انگلیوں سے کھانا کھانا یہ سنت ہے اور اس میں جو اشارہ ہے جو اس میں اصل ترغیب ہے جو مطلوب ہے وہ مقصود ہے وہ کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے نوالے لے کر کھائے جائے یہ زود حضم بھی ہیں جلدی حضم ہو جاتے ہیں اور اس سے حرص بھی مرتی ہے بندے کی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ گائے کی طرح بڑے بڑے نوالے لے کر کھانا یہ حریصوں کی علامت ہے تو لالچی لوگ ہوتے ہیں فرمایا یہ حریص پن کی علامت ہے اور سنت یہ ہے چھوٹے چھوٹے لکمے لے کر اور یہ طبی اعتبار سے بھی یہی اصولی طور پر درست یہی ہے میدے کے لیے کہ چھوٹے لکمے لے کر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تو لکھائے ایک لکمہ لے اور اس کو کم از کم چونتیس مرتبہ چبائے لکمہ لے کے چونتیس مرتبہ اس کو چبائے یعنی جو کام دانتوں سے کرنا ہے ہم وہ میدے پہ ڈال دیتے ہیں کئی لوگ تو بلکل ایسے ڈالتے ہیں اور نگل لیتے ہیں باقی کام میدہ کرتا ہے اور پھر بیماریاں اس سے جنم لیتی ہیں تین انگلیوں سے کھانا سنت ہے اب یہ کیسے اس کی مشک کیے بغیر جو ہے وہ عادت بن نہیں سکتی تو اس وقت کے عظیم حامی سنت ماہی بیدت امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد علیہ صاحب قادری مدہ زلہ حلالی نے دو طریقے اس کے لیے بیان کیے ہیں کہ عادت پرجت تین انگلیوں سے کھانا کھانے کی اب یہ عمل دیکھئے بضائے کھانا روزانہ ہی کھاتے ہیں اگر تین انگلیوں سے کھائیں گے یہ نبی پاک کی سنت ہے اور ایک سنت پر عمل کرنا کتنا بڑا درجہ ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فرمایا کہ جو اس وقت میری سنت سے تمسک کرے میری سنت کو تھامے جب سنتوں کو چھوڑ دیا گیا ہو سنت کو ترک کیا گیا ہو فرمایا اس کے لیے سو شہیدوں کا ثواب ہے اسے سو شہیدوں کا ثواب ملے گا اب تین انگلیوں سے کھانا کھانے کی عادت بنانے کے لیے امیر اہل سنت مولانا محمد علیہ صاحب قادری مدہ زلہ حلالی نے دو طریقے بیان کی انگوٹھا شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے چونکہ کھانا ہے تو ان دو انگلیوں کو چونکہ یہ خامخواہ پھر ساتھ لگ جائیں گی عادت نہیں نہ ہوگی اس کے دو طریقے ایک بیان کرتا ہے کہ روٹی کا ایک نوالہ لے کے اس کو یہاں ہتھیلی پر رکھ کر ان دو انگلیوں سے یوں دبا لیا جائے ان دو انگلیوں سے دبا لیا جائے اور اب یہ تین انگلیاں فارغ ہو گئیں دوسرا طریقہ یہ فرماتے ہیں ربر بین ہوتا ہے ان دو انگلیوں پر وہ چڑھا لیا جائے یہ دیکھیں سنت جس نے سنت پر عمل کرنا ہو وہ طریقے نکال لیتا ہے تو ربر بین یہ چڑھا لیا جائے اور پھر تین انگلیوں سے بہ آسانی کھانا کھایا جا سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سنت پر عمل کرنا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ سبحان اللہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو میری سنت سے محبت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا فرمایا اس طرح میرے ساتھ ہوگا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے